کہ اگر اسلام میں بد پرستی حرام ہیں اسلام اگر توحید پرست مذہب ہے تو اسلام میں مسلمان کعبے کو سجدہ کیوں کرتے ہیں اور کئی گہر مسلم الزام لگاتے ہیں کہ سب سے زیادہ پوجہ جانے والا پتھر وہ کعبہ ہے اس کا جواب ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے کعبہ مسلمانوں کے لئے قبلہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چوالیس میں کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کعبے کی طرف رکھ کرو کعبہ ہمارے لئے قبلہ ہے مثال کے طور پر یہاں میں نماز پڑھنا چاہیے ہم مسلمان مانتے ہیں جماعت میں تو کوئی شخص کہیں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے پورپ کی طرف دیکھ کے کوئی کہیں گے پشم کوئی کہیں دکشن کوئی کہیں مغرب کون سے طرف دیکھ کے نماز پڑھیں گے تو جماعت کے وجہ سے کانگریگیشن کے وجہ سے یقصانیت کے وجہ سے ہر مسلمانوں کو اس کی دشاہ اس کا قبلہ ہے کعبہ اور مسلمان سب سے پہلے انسان تھے جن نے جیوگریفی ورلڈ میپ ڈراؤ کیا علی دروسی نے سن گیارہ سو چوپن میں سب سے پہلا میپ ڈراؤ کیا اور جب مسلمان میپ ڈراؤ کرتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نوٹ پول نیچے تھا اور کعبہ سنٹر میں تھا ویسٹن کارٹوگراف ہزا ہے اور میپ کو الٹا کیا نوٹ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے پھر بھی الحمدللہ کعبہ بیچ میں ہیں سنٹر میں ہیں تو دنیا میں کدھر بھی آپ آپ اگر نوٹ میں تو ساؤتھ کے طرف فیس کرو ساؤتھ میں تو نوٹ کے طرف فیس کرو ایس میں تو ویسٹ کے طرف فیس کرو ویسٹ میں تو ایس کے طرف فیس کرو کعبہ بلکل بیچ میں ہیں کعبہ ہمارا قبلہ ہے وہ دشاہ ہے جس دشاہ میں ہم نماز پڑھتے کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں مکہ میں یا حج کرنے جاتے ہیں ہم تواف کرتے ہیں کعبہ کے گول کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے لیکن منطق سے سوچا جا ہے تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہر دائرے کا ایک ہی سنٹر ہے ایک ہی میور ہے ہم جب تواف کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اللہ ایک ہے اور جو دوسرے خلفہ راشدین ہیں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کتاب الحج میں چپ نمبر چھپن حدیث نمبر سکس ہنڈنٹ سیونٹی فائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حج اصفت کو دیکھتے ہوئے کالے پتھر کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر نہ ہی مجھے فائدہ پوچا سکتا ہے نہ ہی نقصان میں اسے ہاتھ لگا رہا ہوں یا چوم رہا ہوں صرف کیونکہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما یا ہاتھ لگا ہے یہ ان کے الفاظ کہ یہ کالا پتھر نہ ہی مجھے فائدہ پوچا سکتا ہے نہ ہی نقصان پوچا سکتا ہے کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی مسلمان اس کالے پتھر کو نہیں پوچھتا اور ایک بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صاحبہ کعبے کے اوپر کھڑے رہ کے آذان دیتے تھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بت پرست کرنے والا انسان کوئی بھی بت پرست وہ جو بت کی عبادت کرتا ہے جو بت کو پوچھتا ہے اس کے اوپر کبھی نہیں کھڑے رہیں گا یہ ثابت ہے یہ چیز کہ کوئی بھی مسلمان کابے کو نہیں پوچھتا کعبہ ہمارا قبلہ ہے وہ دشاہ ہے